سوئے گا وہ جس میں ٹیلنٹ نہیں ہے پیسے وہ لڑکی دے گی جس کو کام آتا نہیں ہے جس کے پاس فیس بھی ہے ٹیلنٹ بھی اسے کیا ضرورت ہے کسی ریکٹر کو دینے کی تب تک آپ کی میری انڈیسٹیننگ کیسے کو سو جائے گا میرا جی عشق محبت اتنا لوگوں سے کرتی نہیں کہ ان کو پتہ ہی چلا گیا کس نے ان کو چاہا ہے زیادہ دل سے جن سے اس نے شادیاں کیا ہے اس کا کیا ریٹرن ملا آج تو آج بھی وہ بیشاری اکیلی ہے شادی تو عطیق اور نوید دونوں سے کی ہے تو اگر آپ سے شادی کر لیتی کرتی تو فائدہ میں رہتی نا نقصان میں تھوڑی رہتی شادی کے لیے قاضی بھی ایک دفعہ بلالیا تھا میں آج بھی میرا کے لیے اچھا سوچتا ہوں میرا تو بہت نام ہے بہت عشق ہے میرے اور مجھے ضرورت نہیں کسی سے عشق کرانے کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان شجودین اور آج فنکاریاں میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت مجود ہیں جنہوں نے بے شمار جو آرٹسٹ ہیں وہ شو بیس دنیا میں مطارف کروائے ان کا نام ہے جرار رزوی جرار رزوی صاحب نے اداکارہ میران، لیلہ، نیرمہ، سائبہ، ایسن خان، فیصل قریشی اس میں بے شمار جو ہیں کراچی اور لاہور کے آرٹسٹ مطارف کرائے ان کے ساتھ ہوں گی آج چٹ پٹی باتیں اور ان سے پوچھیں گے ان کے فیوچر کے حوالے سے جی جرار صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں شجر؟ میں اللہ کا شکر دعا ہوں بس آپ کا انٹرویو کرنے آئے ہیں بڑا کمال ہے کہ آپ انٹرویو کرنے آ جائے ہیں ہمارے مقریبوں کا بھی آ جائے ہیں جرار صاحب جوانی میں عاشق مجاز تھے اتنی اچھی کسٹم کی نوکڑی چھوڑی اور شو بیز میں آئے کیا کسی شو بیز کی خاتون نے مجبور کیا تھا شو بیز میں آنے کے لئے؟ فادر باکر رزو صاحب کو دیکھ کے مجھے شوق تھا فلموں کا کراچی میری جوب تھی کسٹم میں جب میں ایٹی میں لہور آیا ہوں گجران والے کے دوستوں نے اور لہور کے لوگوں نے مجھے اتنا کمرشل کا کام دیا ہے کہ میں پہنے دو سال تک کراچی نہیں جا سکا ہے چاہا ضرور ہے میں نے اس دور میں ایک گلوکارا کو بھی چاہا ہے اس کے بعد ایک آرٹیز بھی ہیں فلموں میں جن کو انٹروڈوس کر آیا ہے ان کو بھی چاہا تھا مگر وہ ان کا نام اپنے پرستاروں کو میراج جی عشق محبت اتنا لوگوں سے کرتی رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی چلا کہ کس نے ان کو چاہا ہے زیادہ دل سے پہلال وہ اس کی بیڈ لگ ہے کسمت ہے کہ وہ جن لوگوں کو چاہا ہے جن سے اس نے شادیاں کیا ہے اس کا کیا ریٹرن ملا آج تو آج بھی وہ بیشاریاں کیلئی ہیں نہیں تو اگر آپ سے شادی کر لیتی آپ کا عشق بھی پورا آجتا ہے تو آج وہ پھر ایک کمال عمروئی مینہ کماری یا سیمہ جی اور نور صاحب جیسے کہ کپل بن جاتا نا ڈیکٹر اور ہیرون کا مگر وہ کرتی تو فائدے میں رہتی نا نقصان میں تھوڑی رہتی شادی کے لیے کازی بھی ایک دفعہ بلالیا تھا سہر تانین ٹھیکی بیٹی نہیں سہر ان کے گھر پہ ڈیفینس میں تو بہرحال اس کے زندگی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اس کی سیلیکشن مردوں کی وہ اتنے چھنی تھی بہرحال میری دعا ہے کہ اس کو آپ کوئی ایسا انسان مل جائے جو اس کو چاہی بھی اس کا وفادار بھی ہو میرا نے آپ کے ساتھ شادی تو عطیق اور نوید دونوں سے کی ہے مگر صحیح حصے کی یہ خدا کو پتا ہے یا میرا کو پتا ہے شادی تو آپ کی پہلے ہو چکی تھی عشق میرا کے ساتھ بعد میں ہوا تو پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ ہی عمر کے اس حصے میں آپ کو بھی سہارے کی ایک اور ضرورت ہے ایسی جوان لڑکی میرا جیسی مل جائے تو پھر شادی تو آپ کی بنتی ہے ایک کے پاس جب آپ آگتے ہیں دوسری کے پاس صبح اس نے یہ کہنا ہوتا ہے ماں کے پاس سو کے آگئے وہ کبھی نہیں کہے گی کہ آپ اپنی ماں شوگ یا بیوی کے پاس ہیں ماں کہتی تو اسی آج کس ماں کے پاس سوئے تھے رات کو ماں کے پاس سو کے آگئے یعنی کہ یہ تنس کرتی ہوا عورت تو اب بیوی ایک اچھی ہوتی عشق تو آپ کو نیرمہ لیلہ اور سنہ کے ساتھ بھی تھا اور ان کو بھی آپ کے ساتھ عشق تھا ان کے ساتھ کیسا وقت تو گزرا وہ عشق نہیں تھا وہ ضرورت تھی سب اپنے مفاد کے لئے ہم ان کو خدمت کرتے رہے اپنا وقت برباد کرتے رہے ان کا کیریئر بناتے رہے اس کا مجھے کیا ریٹرن ملا ہے ہم تو خالی ہاتھ رہے اور اللہ کا شکر اپنی محنت سے کمائے ہمیں تو کس سے کوئی فادہ نہیں ہو ان کا یہ سٹار بنا دیا ہے اور آج وہ سب کروپتی ہیں جرار صاحب آپ سٹار میکر ہیں کہتے ہیں ڈریکٹر پروڈیوسر جو ہے وہ نئی لڑکی کو بیڈ پر نہ لے کے جائے تو اس کو کام نہیں ملتا اس میں کتنی حقیقت ہے آپ نے تو ایک صدی دیکھی ہے فلم یہ زیادہ تر وہ لڑکیاں کہتی ہیں جن کو کام نہیں ملنا سوئے گا وہ جس میں ٹیلنٹ نہیں ہے پیسے وہ لڑکی دے گی جس کو کام آتا نہیں ہے جس کا کچھ فیس نہیں ہے جس کے پاس فیس بھی ہے ٹیلنٹ بھی اسے کیا ضرور ہے کسی ڈریکٹر کو دینے کی آپ انڈرس ٹریننگ سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے یہ یاد اکشے گا جب تک آپ کی میری انڈرس ٹریننگ کیسے کچھ ہو جائے گا بہت سی جرار صاحب آپ نے اداکار ہیں اداکار مطارف کرائے کسی اداکار نے آپ کا دل بھی توڑا بیسے تو لوگوں نے بار بار توڑا مگر میں اللہ کا شکر ہے مضبوط ہاں ایک فیلنگ کی بات ہے جیسے میرا کے ساتھ میری انڈرس ٹریننگ بہت تھی ذریبات میں ناراض بھی اسے ہو جاتا ہوں پھر کوئی بات ہوتی تو پھر میں اس کے فیور بھی کرتا ہوں اس کا خیال بھی کرتا ہوں تو ذریبات ہے جس کو آپ نے چاہا ہوتا ہے نا اس کو آپ اچھا سوچتے ہیں میں آج بھی میرا کے لئے اچھا سوچتا ہوں اداکارہ سنہ لیلہ نرمہ میرا جیسی بہت سی اداکاریں آپ نے کخ پتی سے کروڑ پتی بنا دی کیا انہوں نے زندگی میں آپ کو کوئی مالی فائدہ بھی دیا اللہ نہ کرے کہ ان عورتوں سے کوئی میں فائدہ اٹھاؤں یہ تو خود بچاری ان کے ہاتھ ایسے رہے ہیں تو یہ ایسے کیسے کریں گے جن کو مانگنے کی عادت ہے تو وہ دیتے نہیں کچھ یاد اچھے گا یہ بھی سننے میں آیا کہ ببرک شاہ اور وینا ملک کے عشق میں جو ہے آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا نہیں یہ عشق کوئی زندگی میں یاد اکھیے کہ عشق میں تیسرا آدمی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے عشق خود ہی ہوتا ہے نہیں عشق ان کا ٹوٹ رہا تھا نہیں نہیں میں اس مسئلے میں یہ عشق کے لوگوں کو چکروں میں نہیں آتا میں اپنے عشق کرتا ہوں اور میرا تو بہت بتنام ہے بہت عشق ہے میرے اور مجھے ضرورت نہیں کسی سے عشق کرانے کی جرار صاحب یہ بتائیں کہ ایک لڑکی شو بیز میں شو کے لیے آتی ہے وہ چند ماہ میں کروڑ پتی کیسے بن جاتی ہے چکر یہ ہے ایٹی سے پہلے ہماری ایکٹر سے انڈسٹی کے لوگوں سے لب عشق کرتی دو شادی ہو جاتی ہے ایٹی کے بعد جو لڑکیاں آئیں ہیں شو بیز میں وہ ایسی لڑکیاں آئیں ہیں جن کے پیشے تماجبین بھی ہیں جب تماجبین آئیں گے تو ان کے پاس کوٹھیاں اور کاریاں آئیں گے کیونکہ پیدل آئیں ہیں اس کے بعد سب کے پاس یہ گاڑیاں کوٹھیاں ہیں یہ تو گورنمنٹ کہیں گورنمنٹ پوچھے کہ یہ کروپتی تم کیسے بن گئی پوری کراچی لاہور میں ایکٹرسوں کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں بڑی بڑی گانیاں ان سے پوچھیں کہ یہ چند ڈرامے اور چند فلم کرنے سے آپ کروپتی عرب کیسے بن گئی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نیپ کا کام ہے انکم ٹاکس کا کام ہے وہ ان سے پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں سے تمہیں پاس آیا ہے کس بندے نے دیا ہے بلک مینی کا وائٹ مینی کیا گیا ان عورتوں کے ذریعے اور ان کو خوش کر دیا کہ دیکھو تمہیں کوٹھی لے کر دی تمہیں گاڑیاں لے کر دی اور وہ سب دو نمبر کا پیسہ ہے جو ان پر لگتا ہے یعنی کہ آپ کا مقصد ہے کہ یہاں سے پیسہ جو ہیں وہ شو بیس کی لڑکییں جو ہیں باہر بھی ٹرانسفر کرتی ہیں باہر ہوا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آیان علی ویالہ جو ہوا تھا جس میں زرداری صاحب انوال تھے تو یہ ان لڑکیوں کے ذریعے پتہ نہیں کتنے جنگہ آپ کا دوبائی لنڈن امریکہ سویدر لینڈ پیسہ شفٹ ہوا ہے بے انتیاء عورتوں کے ذریعے پیسہ گیا ہے لے کے گئی ہیں عورتیں یعنی کہ وہی لوگ ان کو امبیر کرتے ہیں وہی لوگ ان کو کراچی لور میں بنگلے لے کے دیتے ہیں جاری بات ہے جب وہ ان کو استعمال اگر میں آپ کو دو چار کروڑ دوں گا تو میں آپ سے کام کوئی نہیں لوں گا میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ میری خوب coverage کریں خوب چلائیں تو آپ کریں گا جہاں جرار صاحب نے دیا تو آپ کے بڑے بڑے انکر جو بکے میں ہیں تو وہ حضب اقتلاف کے کچھ انکر ہیں کچھ گورنمنٹ کے انکر ہیں تو وہ بکے میں تو ہیں تو جو روز شام کو یہ ٹیٹر لگ جاتا ہے ٹی وی کو پر یہ ٹی وی ایسے ہوتے ہیں ٹی وی پر جو نیوز چیدیں پروام چل رہے ہیں جو انکر باتیں کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے ان لوگوں نے تو پورے پاکستان کی عوام کو blood pressure heart کا مریض بنا دیا ہے شوکر کا مریض بنا دیا ہے یہ اس ٹائپ کی باتیں ہوتی آپ نے تو پورے ملک میں 22 کرول عوام گندہ خوف پیدا کر دیا ہے جرار صاحب یہ ہی بتائیں کہ ٹک ٹوکر آشا اکرم نے جو کیا یہ کیا تھا پھر آشا اکرم تو اس دن ایسے آئی تھی 14 اگست کے دن جیسی وہ پاکستان میں اشویرہ یا کرینہ کپور ہیں یا وہ سائمہ یا ریمہ ہے کون ہے وہ یا میرہ ہے کون ہے وہ ایک عام سی لڑکی ہے وہ پندہ بیس لڑکوں کو لے کے آتی ہے اور چلتی ہوئے ایسی آرہی جیسے بہت بڑی ایکٹرز ہیں ہمارے یاسی شامی صاحب اور اکرال حسن جو بہت اچھا عظیم انسان اکرال حسن وہ ان کی ہمدردی میں پہنچ گئے ہیں ارے بھائی آپ پہلے معلومات تو کریں کہ کیا ہے یہ اکرال حسن کو اللہ نے صدا دیئے مولا نے کیونکہ جس دن اس نے انٹرویو گئے اس دن آٹھ محرم بھی تھا اور جس دن آئیشہ اکرم گئی تھی 14 اگست کو اس دن 5 محرم تھا یہ محرموں میں انہوں نے یہ حرکتیں کی یہ اس کو صدا ان لوگوں اللہ کی طرف سے ملی ہے یہ جو غلط کام کی ہے وہ کام اس نے کیا گیا وہ تو ایک جوب کرنے والی لڑکی ایک نرس تھی وہ اپنے آپ کو اسی مشہور کر رہی ہے اور یہ دونوں ریمبو اور یہ دونوں مل کے پتہ نہیں لوگوں کو بلیک مل کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں ابھی اقبارات میں اور چینلوں پر آ تو رہا ہے کہ وہ کیا کیا گیم کی اب دو نمبر کام سارے دونوں کو نکل آئے ہیں جنار صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سٹار میں کر رہے ہیں جاتے جاتے اپنے پرستاروں کو ینگ جنریشن کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں شو بیز کے حوالے سے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں دیکھیں شو بیز میں آپ آئیں کام کریں مگر پہلے تو آپ اپنے بڑوں کی اپنے سینئرز کی عزت کرنا سیکھیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں با عدب با نصیب بے عدب بد نصیب تو آپ عدب کریں گے تو آپ سرکر رہیں گے ورنہ آپ ذلیل خوار ہو جائیں گے ناظرین یہ تھے ہمارے سٹار میکر جرار رزوی صاحب جن سے آپ نے سنی چٹ پٹی باتیں اگلے پروام میں نئے فنکار کے ساتھ نئی شخصیت کے ساتھ فنکاریاں میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے میزبان شجر الدین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی